دوستو آج ہم ایک پویم پڑھیں گے سولیٹری ریپر اس پویم کو لکھا تھا ویلیم ورڈسوٹ نے ایڈین زیرو فائف میں اور اس پویم کو پبلش کیا گیا تھا ایڈین زیرو سیون میں اس پویم کو چار اسٹینزا میں لکھا گیا ہے ہم ہمیشہ کی طرح لائن بائی لائن اس پویم کو پڑھیں گے اور ایزی لینگویج میں سمجھیں گے دوستو سولیٹری کا مطلب ہوتا ہے اکیلہ ایک آنت اور ریپر کہتے ہیں فصل کاٹنے والے کو تو یہاں پر بات ہو رہی ہے ایک مہیلہ کی جو اکیلے فصل کو کاٹ رہی ہے کھیتوں میں اور پویٹ اس مہیلہ کو دور سے کھڑے ہو کر نہار رہا ہے بیہوڈ ہر سنگل ان اف فیلڈ دیکھو دھیان سے اس اکیلی لڑکی کو جو کھیت میں کھڑی ہے بیہوڈ کا مطلب ہے نہارنا دھیان سے دیکھنا یون سولیٹری ہائی لینڈ لیس دوستو سکوٹ لینڈ میں لڑکی کو لیس کہتے ہیں اور اسکوٹ لینڈ کو دو پارٹس میں ڈیوائٹ کیا جاتا ہے ایک ہے ہائی لینڈ جہاں پر پہاڑی علاقہ ہے اور دوسرا پارٹ ہے لو لینڈ جہاں پر سپارٹ زمین ہے تو یہاں پر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہے لڑکی سکوٹ لینڈ کی ہے اور اسکوٹ لینڈ میں پہاڑی علاقے سے آئی ہوئی ہے تو پویٹ کہتا ہے وہاں دیکھو وہے پہاڑی لڑکی اکیلی کھڑی ہے ریپنگ اینڈ سنگنگ بائی ہر سیلف وہے لڑکی اپنے میں مگن ہو کر فصل کو کاٹ رہی ہے سٹاپ ہیر اور جینٹلی پاس رکو یہاں پر اور اس لڑکی کو دیکھو فصل کاٹتے ہوئے لیکن اگر تمہیں کچھ کام ہے تمہیں کہیں جانا ہے یا تم اس لڑکی کو نہیں دیکھنا چاہتے تو پھر آرام سے جاؤ جینٹلی جاؤ دھیرے سے جاؤ تاکہ وہے لڑکی اپنے کام میں لگی رہے اپنے میں مگن رہے اور ڈسٹرب نہ ہو وے لڑکی اکیلے ہی فصل کھاٹ کر اس کا گھٹرا بنا رہی ہے اس کو باندھ رہی ہے تو وہے لڑکی کوئی سیٹ سانگ دکھ بھرا گانا گا رہی ہے یہ سب کام کرتے ہوئے سنو اس مدھر گانے کو جو وہے لڑکی گا رہی ہے اس گانے کی گونج پوری گھاٹی میں گونج رہی ہے ویل کا مطلب ہے ویلی اور ویلی کہتے ہیں گھاٹی کو میدان کو تو وہاں پر جو لڑکی گون گنا رہی ہے اس کی مدھر آواز کو پوریٹ سننے کو بول رہا ہے اور دوستو یہ جو گانا گا رہی ہے نا لڑکی اس کے گانے کی تاریفیں باقی کے بچے ہوئے سٹینزا میں پوریٹ نے کری ہیں نو نائٹنگیل دیڈ ایور چینٹ نائٹنگیل کہتے ہیں ایک چڑیا کو اور نائٹنگیل کے آواز بہت ہی مدھر ہوتی ہے تو پوریٹ کہتا ہے کہ آج تک کسی نائٹنگیل نے بھی اتنی مدھر آواز میں گیت نہیں گایا ہوگا یعنی نائٹنگیل کے آواز بھی اتنی سوریلی نہیں ہے جتنی کی اس لڑکی کی ہے جس طرح بھٹکتے ہوئے تھکے ہوئے مسافروں کو ٹریولرز کو چھایا میں بیٹھ کر سکون ملتا ہے ان کی تھکان مٹتی ہے ان کو سکون ملتا ہے چھایا میں بیٹھ کر اسی طرح سے اس لڑکی کی آواز سے بھی سکون اور راحت مل رہی ہے ایسی آواز تو ہم نے سپرنگ کے موسم میں ککو برٹ کی بھی نہیں سنی جو آواز اتسا سے بھری ہو جو اتنی مدر ہو کہ اس کو نہ سنا جائے تو بیچینی ہو جائے ایسی آواز پویٹ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی دوستو سمندر ایک دم شانت ہوتا ہے وہاں کسی بھی طرح کی کوئی آواز نہیں ہوتی تو پویٹ کہتا ہے کہ یہ آواز سمندر کی شانتی کو بھی ختم کر سکتی ہے اور یہ آواز ہیبرٹ تک پہنچ سکتی ہے ہیبرٹس اسکوٹلینڈ میں ایک جگہ کا نام ہے جو کہ بہت دور ہے وہاں سے تو پویٹ کہتا ہے کہ لڑکی کی آواز ہیبرٹس تک جا سکتی ہے یعنی بہت دور تک سنائی دے سکتی ہے کیا مجھے کوئی نہیں بتائے گا کہ وہے لڑکی کیا گا رہی ہے یہاں پر پویٹ انتاظہ لگا رہے ہیں کہ شاید وہے دکھ برے گانے گا رہی ہے ہو سکتا ہے کوئی پرانی یاد اس لڑکی کو ستا رہی ہو اور اس پرانی اداسی سے بھری یاد کے لیے یہ لڑکی سیڈ سانگ گا رہی ہے اور اس ایٹ سم مور ہمبل لے فیملیئر میٹرو آف ٹوڈے سم نیچرل سورو لاس اور پین دوستو یہاں پر دوسرا انمان ورڈسوٹ نے لگایا ہے دوسرا گیس ورڈسوٹ کا ہے ہو سکتا ہے کہ وہے لڑکی کوئی نیچرل لاس پراکریتک نقصان کے لیے سیڈ سانگ گا رہی ہے دوستو یہاں پر ورڈسوٹ کو صرف اتنا پتا ہے کہ وہے لڑکی کوئی سیڈ سانگ گا رہی ہے ورڈسوٹ کو یہ نہیں پتا کہ وہے لڑکی سیڈ سانگ کس کے لیے گا رہی ہے اور اسی چیز کا ورڈسوٹ انمان لگا رہے ہیں کہ وہے سیڈ سانگ کس کے لیے گایا جا رہا ہے اس لڑکی کا کوئی پرسنل میٹر ہے یا کوئی لڑائی جھگڑا ہے یا دکھ بری یاد ہے یا پھر کوئی پراکرٹک نقصان ہے جس کے لیے وہ سیٹ سانگ گا رہی ہے دوستو یہ لاس سٹینزا ہے پویم کا اور اب بات پاس سٹینز میں چلی گئی ہے یعنی ویسین اب ہو چکا ہے اور ورڈس ورڈ پاس کے بات کر رہے ہیں عتیت کی بات کر رہے ہیں ورڈس ورڈ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی وہ لڑکی گا رہی تھی جو کچھ بھی اس گانے کی تھیم تھی مجھے نہیں پتا لیکن اس جوان لڑکی نے اس گانے کو ایسا گایا جیسے مانو اس گانے کا کوئی انت ہی نہ ہو مطلب وہ لڑکی گانا گائے جا رہی تھی اور گانا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا I saw her singing at her work and wore the sickle bending اور مزید کی بات یہ ہے کہ میں نے اس لڑکی کو تب سنا جب وہ کام کر رہی تھی دوستو ایک سیچویشن ہوتی ہے کہ آپ کا پورا فوکس گانے پر ہوتا ہے لے کے اوپر ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کو گانا گانا ہے لیکن یہاں پر وہ سیچویشن نہیں تھی اس لڑکی کا فوکس اپنے کام کے اوپر تھا گانا وہ صرف اس کام کو کرتے ہوئے گا رہی تھی گانے پر اس کا کوئی فوکس نہیں تھا اس کا فوکس کام پر تھا فصل کاٹنے پر تھا لیکن پھر بھی اتنی کڑی محنت کرتے ہوئے اتنا کام کرتے ہوئے بھی اس لڑکی نے اتنا مدھر گانا گایا ہے سکل ایک اوزار کو کہتے ہیں جس سے فصل کو کاٹا جاتا ہے ایک جگہ کھڑے ہو کر بینہ کسی حل چل کے بینہ کسی مومنٹ کے میں نے اس کا گانا سنا اور پھر میں پہاڑی پر اوپر کی اور چڑ گیا اور اس لڑکی کو پیچھے چھوڑ دیا اس کے آواز میرے دل میں بس گئی ہے اور ایسی آواز مجھے کبھی سنائی نہیں دی I hope آپ کے لئے ویڈیو ہیل فل رہے ہوگی ملنے آپ سے اگلے ویڈیو میں جائند ملنے آپ کو کسی مرین کے پیونکڤ marinade ملنے آپ کو توپس پید اور ملنے آپ کو رہے ہو